اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس یہ ایک بلیک بوٹو والا رسیور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو یہ کبھی آن ہو جاتا ہے اور کبھی آن نہیں ہوتا تو آپ ہم اس کو پاور دے کر دیکھ لیتے ہیں کیا یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نے کوئی آپشن کوئی کوئی بھی آپشن شو نہیں کرایا تو آج ہم نے اس کو مرمت کرنا ہے اور اس رسیور میں جی دو فائلٹ جو پہلے اس کے میں نے چیک کی ہیں ایک تو اس کے جو وولٹیج ہیں کبھی یہ جو کہ ایک سیڈ کے اس کے جو وولٹیج ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں اور دوسرا اس کے وہ فائلٹ یہ ہے کیسی کے اس ٹوینر کا اور اس میں یہ لگایا گیا ہے اٹھونجہ پندرہ ایم کا ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے اس کے یہ دو فائلٹ نکالنے ہیں اور ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو کافی سیکھنے کو ملے گا میرے نام ہے محمد مدسر علی خوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں امی ٹی وی جن دوستو نے ابھی تک امی ٹی وی یو ٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ پہلے کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر اس طرح کے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مینی کارڈ ہے یہ بلیک گوٹو والا مینی کارڈ ہے اور اس کا آپ بھی بھی دیکھ سکتے ہیں اس پی ایس پی پندرہ زیرو چھے جی آر ڈی ایٹھ بنجا پندرہ وی وان پوائنٹ زیرو تو یہ ہے ہمارا اس کا کارڈ تو تو اب ہم نے سب سے پہلے جو ہمارا کام ہو تو وہ ہم نے اس کے ووٹیج چیک کرنے ہوتے ہیں کہ ہمارے رسیور کے کون کون سے ووٹیج راپ ہو رہے ہیں کون سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ اس کے جی پانچ ووٹیج آ رہے ہیں ٹھیک ہیں یہ اس کے گرونڈ اور یہ اس کے پندرہ ہے اور اس کے بعد اس کے 21 سے 21で ہے یہ 30 سب ہے تو یہ بھیا ٹھیک ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں ہیں یہ آپ دیکھ سی کے دو میلہ ری ہوتی ہیں کا ہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سی کے ہی ہے اس کے جو ووٹیج آ رہے ہیں یہاں پر چار شرگ کاٹ آ رہے ہیں تو یہ اس کے غلط ووٹیج آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پر ہمارا رسیور کبھی آن ہو جاتا ہے اور کبھی آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ تھا اور دوسرا اس کے یہ آپ دستے تھے یہ ولٹے ٹھیک آ رہے ہیں اور اسی کوئل کے جو ہمارے ولٹے جاتے ہیں وہ اس کے اس پروسیسر کو بھی جاتے ہیں ریم کو بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد اس ہماری فلیش کو بھی جاتے ہیں تو یہ آپ دستے تھے اس فلیش کے اوپر بھی یہ یہیں ولٹے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ولٹے ہمارے اس ٹیونر کو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جس کی وجہ سے ہمارا یہ ٹیونر بھی کام نہیں کرتا اگر ہم یہ جیس وقت آن ہوتا ہے اس وقت اس کو علمی کی تار لگائی جائے تو اس وقت یہ دونوں جو سکنل اور سپرنگت وغیرہ شو دونوں نہیں کراتا جب ہم یہ علمی کی تار لگاتے ہیں تو اس وقت اس کی طرف سے بھی فارٹ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا یہ فارٹ دور کرنا ہے کہ اس کے ہم نے وولٹیج پورے کرنے ہیں کہ ہمیں یہاں پر وولٹیج چاہیے تین اشاریہ تین تو یہ آ رہے ہیں چار اشارے درات وولٹیج تو اب ہم اس کے کوئل اور اس جو ہمارا یہ اس کا رگولیٹر آئیسیز کو ہم چینج کرتے ہیں تو یہ دو دو چیزیں اس کی میں نے اتار دی ہیں اور اب میرے پاس ایک یہ سیئے بابنجا پہنتی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے آپ وولٹیج دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے اس کے تین اشاریہ تین تو ہم نے اس کے تین اشاریہ تین والا یہ پوینٹ جمپر کر دیا ہے اور یہاں سے یہ اٹھ کرتا ہے اور یہاں سے یہ ان کرتا ہے نیگٹیو اور پوزیٹیو ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے اس کو وولٹیج دینے ہیں پاور سپلائی سے اور سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اس کو پندرہ وولٹیج دینے ہیں تو یہ ہمارا پوزیٹیو ہے اور ہماری یہ والی سپلائی ہے اس کا یہ پانچ والا پوینٹ یہ گرونڈ اور یہ اس کا پندرہ ہے اور اس کو ہم پندرہ یہاں سے دے دیں گے یہ پوزیٹیو ہم نے پندرہ یہاں سے اس کو دے دیا اور اس کے بعد یہ ہمارا ہے جی نیگٹیو پوینٹ اور اس کو ہم یہاں سے لگا دیتے ہیں یہ لگ گیا اور یہ ہمارا اوٹ والا پوینٹ ہے اب ہم نے اس کا یہ پوینٹ یہاں پر لگا دینا ہے کیونکہ ہمیں چاہیے تین اشاریہ تین اور یہ ہمارے تین اشاریہ تین وولٹیج فکس ہو جائیں گے اور یہ کام کریں گے تو اب ہم رسیور کو پاور دیتے ہیں اور اس کے وولٹے چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دوستے یہاں پر اس کے تین اشاریہ تین وولٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو وولٹے ہی تھے وہ کلیر ہو گئے تو اب ہمارا یہ دیل ست ہے اب بھی ہمارا رسیوران نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارا کیونکہ یہ والا جو اس کا اٹھونجہ پندرہ ایم ٹینر ہے وہ شارٹ ہے کیونکہ وہ ہیٹ ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کو چین کرنا اور میرے پاس اس جیسا کارڈ نہیں ہے تو اب میرے پاس یہ کارڈ ہے جی اکس چھے اٹھونجہ پانچ والا یہ آپ دیکھتے ہیں اور اس میں جو ٹینر ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے جی اٹھونجہ پندرہ ایم تو ہم نے یہ والا ٹینر اس کا اتار کر اس ٹینر کی جگہ پر لگانا ہے اب ہم یہ لگائیں گے تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو اس کا ایسی آپ کو نظر آ جائے تو یہ ہے ہمارا ٹھونجہ پندرہ ہے تو کارڈ کم بیر اوپن کر لیتے ہیں تھوڑی سی لگانے میں آسانی ہو جائے گی تو آپ کو آئی سی بھی نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو آئی سی بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یار آپ کی جو ویڈیو کی اس کی تھوڑی سی زومنگ میں کر کے دکھایا کریں آپ اس لئے میں یہ زومنگ میں ہی آئی سی لگاؤں گا یہ آپ دستے ہیں ایسی میں نے اوپن کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ ہم نے ہمارے پاس جو یہ والا کارڈ ہے اس کا ہم نے آئی سی اوپن کرنا ہے اور ہمیشہ جب بھی آپ نے لگانا ہے تو اس کا آپ نے ڈاٹ دیکھ کر لگانا غلط نہیں لگا دینا تو یہ آپ دستے ہیں یہ بھی میں نے اوپن کر دیا ہے تو یہ آئی سی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی امارہ اٹھونجہ پندرہ ایم یہ والا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ میں نے یہ ایک رکھا ہے جو دوسرے کارڈ سے اوپن کیا ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو اب ہم یہ لگائیں گے تو اب ہمارا یہ آئی سی ہے تو اب ہم یہ لگائیں گے تو یہ ہمارا جو آئی سی وہ لگ دیا ہے تو اب ہم اس کو پاور دیں گے تو اب ہم اس کو پاور دیں گے اور چیک کریں گے کہ اب ہمارا رسی باران ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اب ہمارا رسی باران ہوتا επι ہم اس کو پاور دیں گے اور اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا آن رسیور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھتے ہیں رسیور ہمارا مکمل آن ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اس کے چینل پائنٹ مور ہے اس کو پر دیکھتے ہیں کہ کون سا اس کا چینل ہے اور علم بھی لگا کر چیک کرتے ہیں تو اب میں علم بھی کی تار لگا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو رسیور ہے وہ مکمل آن ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے چینل آن کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعہ آئی یہ آپ دیکھتے ہیں تو اب ہمارا رسیور مکمل ہو گیا ہے تو آج کتے ہمارا یہ والی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کیجئے اللہ حافظ